یوکرین جن میں روس نے اپنے ایک سے ایک ودھونسک ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے روس نے ہتھیاروں کے دم پر اپنی طاقت دکھائی ہے آج ہم روس کے ایسے ہی ایک ساکھ سال پرانے ہتھیار کا ذکر آپ سے کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے ایک طرف تو اس ہتھیار کے استعمال پر ناراضگی جتائی ہے دوسری طرف پشیمی دیشوں کا کہنا ہے کہ روس کے پاس اب نئے دور کے ہتھیار نہیں رہیں اس لیے وہ پرانے ہتھیاروں کا استعمال کرتا ہے اگر یہ سچ ہے تو یقین مان کی یوکرین کے وارڈ زون میں یدھ کے سارے نیم ٹوٹ چکے اب یوکرین کی جنگ میں روس کی طرف سے کبھی بھی دنیا کو سنکر دینے والا اپ ٹریک کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب پوتن کا گصہ ساتھوے آسمان پر پہنچ چکا ہے اور اس گصے کا ثبوت ہے بریٹش منسٹری آف دیفنس کی تازہ ریپورٹ اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ پوتن آرمی کا جنگی زکھیرہ خالی ہونے والا ہے اور اب یوکرین کو جیتنے کے لیے پوتن ساٹھ سال پرانے ہتھیاروں پر دعو آزمانی لگے اس میسائل کو دیکھ اس کا نام ہے کئی ایچ ٹونٹی ٹو یہ میسائل سال انیس سا پانسٹھ میں سوویت روس کی سینہ کو ملی تھی ریٹین کا دعویٰ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں روس نے ساٹھ سال پرانی کئی ایچ ٹونٹی ٹو سے حملہ شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا میں کیس ٹونٹی ٹو کے آٹریک والی کئی ویڈیو وائرل ہو رہی حالاکن ویڈیو کے پشتی روس کی طرف سے نہیں کی گئی لیکن یوکرینی میڈیا تصویریں جاری کر کے دعویٰ کر رہی کہ اسے کیس ٹونٹی ٹو میسائل کے پارٹس ملے اب اس ویڈیو کو دیکھ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس کے گراؤنڈ فورس کے ایک ٹھکانے پر روس نے کیس ٹونٹی ٹو سے اٹریک کر کے بڑا نپسان پہنچا ہے اگر دعویٰ یہی تو ویڈیو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیس ٹونٹی ٹو کتنا ڈیٹلی ویپن ہے لانگ رینج اینٹی شپ میسائل کیس ٹونٹی ٹو کو امریکی نیوی کے ائرکرافٹ کیریر اور کیریر بیٹل گروپس کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج یہ بیدونسک ہتھیار یوکرین کو مٹیامیٹ کر رہا ہے یوکرین اور روس کا یود چوتھے مہینے میں پرویش کر چکا ہے روس اتنے بڑے یود کے لیے تیار نہیں تھا بشیمی دیشوں سے ملے گھاتک ہتھیاروں کے دم پر یوکرین کی سینہ نے روسی سینہ کی ناک میں تم کر دیا تو کیا واقعی پتن کے جنگیز اکھیرے میں میسائلوں کی کمی ہو گئی یا پھر پتن کولڈ وار کے مہا بیدونسک ویپنز کو خرش کرنا چاہتے سچ جو بھی لیکن اتنا تا ہے کہ پتن کے گصے کی قیمت یوکرین کو چکانی پڑ رہی تو سب سے پہلے آپ کو اس ہتیار کی جانکاری دیتے ہیں جس کے استعمال سے برٹن ڈرہا ہوا ہے KH22 مسائل روس نے کبھی اس مسائل کا نرمان امریکہ کو تبھا کرنے کے لیے کیا تھا یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب روس نے امریکہ کو تبھا کرنے کے لیے یہ مسائل بنائی تھی جب یوکرین بھی اس وقت سوویت سنگ کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن آج ٹریجڈی یہ ہے کہ روس KH22 مسائل کا استعمال یوکرین کے خلاف ہی کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بھاری بھرکم مسائل کا وزن قریب ساڑھے پانچ ٹن ہوتا ہے KH22 مسائل میں ٹیومانسکی لیکویٹ فیول راکٹ انجن لگا ہوا ہے KH22 مسائل کی ادھکتم رفتار چھپن سو کلومیٹر پیتی گھنٹے کی ہے اس مسائل کی مارک شمتہ چھہ سو کلومیٹر تک کی ہوتی ہے اسے ہائی ایلٹیٹیوٹ اور لو ایلٹیٹیوٹ دونوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے ہائی ایلٹیٹیوٹ میں اس مسائل کو ستائیس ہزار میٹر کی اچائی سے لانچ کیا جا سکتا ہے لو ایلٹیٹیوٹ میں اس مسائل کو بارہ ہزار میٹر کی اچائی سے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ مسائل ایک ہزار کلوگرام تک کے وار ہیڈ کے ساتھ اٹیک کرتی ہے یہ مسائل پارم پر ایک وار ہیڈ کے ساتھ ہی نیوکلئر وار ہیڈ کو لے کر کے بھی اٹیک کر سکتی ہے ائر ٹو سرفیس مسائل ہونے کے قارن اسے فائٹر جیٹس کے ساتھ ہی بمورشک بیمانوں سے بھی داغا جا سکتا ہے اس خطرناک مسائل سے اٹیک کتنا ودھونسک ہوگا اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے حملے سے مجین میں چودھا گہرا اور پانچ میٹر چوڑا گڑھا زمین میں بن جاتا ہے جو اس ستی دیکھنے کو ملتی ہے ویسٹر میڈیا اب تک اپنی ریپورٹ میں جو بتاتا آیا ہے روس یوکرین میں ودھونسک پرہار کر رہا ہے ویسٹر میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق روس اب تک یوکرین میں بائیس سو سے زیادہ مسائل اٹیک کر چکا ہے وہیں روس کے فائٹر جیٹس اب تک یوکرین میں ستائیس سو سے زیادہ اٹیک کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی زمین پر روس کی آٹلری آگ برسا رہی ہے پھر روس یوکرین پر ہائپرسونک مسائل کنجل کا استعمال بھی کر چکا ہے آخر برٹش اخوار جو اس نے لکھا ہے کہ کیوں کئی ایش ٹوینٹی ٹو مسائلوں کے استعمال پر چنتہ جتائی جاری ہے ہم آپ کو اس کی ایک بڑی وجہ بھی بتا دیتے ہیں برٹش میڈیا کا کہنا ہے کہ کئی ایش ٹوینٹی ٹو مسائل پرانی تقنیق سے لیس ہے برٹش میڈیا کے مطابق کئی ایش ٹوینٹی ٹو مسائل کی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی ایکوریسی بہت کم ہے یعنی یہ مسائل ٹارگٹ کے بجائے آس پاس کی کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا دیتی ہے برٹش میڈیا کے مطابق ایسا ہونے کے قررن سینٹھکانوں کے بجائے رہائشی علاقوں کو نقصان پہنچتا ہے اس سے عام لوگوں کا جان مال کا نقصان بھی ہوتا ہے حالانکہ ویسٹر میڈیا یہ بات بھی کہہ رہا ہے کہ روس کے پاس آدھونک ہتیاروں کا زکیرہ ختم ہو چکا ہے اس لیے وہ پرانے ہتیاروں کا استعمال کر رہا ہے یہاں ہم یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جس وقت بشیمی میڈیا روس کے ہتیاروں کا زکیرہ ختم ہونے کی بات کہتا ہے ٹھیک اسی وقت یہ بھی کہتا ہے کہ روس لمبے جنگ کی تیاری میں ہے اب سوال یہ کہ اگر روس کے ہتیار ختم ہو گئے ہیں تو وہ لمبی جنگ کیسے لڑے گا اور ایک بڑی خبر آپ کو اور بتا دیں یکرین پر کالیبر مسائل سے روسی حملہ ہوا ہے ریشن فریگٹس سے یکرین پر مسائل داگی گئی ہے کالیبر کروز مسائل کے چھوڑنے کی تصویریں سامنے آئی ہیں یدک ایک سو دس دن بعد بھی یکرین پر تابر توڑ حملے لگاتار جا رہی ہیں اس کو جن موقع مل رہا ہے یہ کبھی مسائل کے ذریعے تو کبھی اپنے لڑاکوں کے ذریعے یکرین کو نشانہ بنا رہا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت وی موسیقی